شادی دو لوگوں کے درمیان بننے والے خوبصورت رشتے کا نام ہے اور عام طور پر ہمارے ہاں جوانی کی عمر کو شادی کرنے کے لیے سب سے زیادہ موضوع سمجھا جاتا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نہ جانے اس کے گھر والے اس کی شادی کیوں نہیں کروا رہے اور جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو جیسے رشتے ملتے ہیں شادی کر دیتے ہیں جیسے عام لڑکیوں کی شادی اکثر دیر سے ہوتی ہے اسی کچھ عدکارہوں کی بھی شادی دیر سے ہی ہوتی ہے لیکن اکثر عدکارہوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ایسی ہی عدکاروں کے بارے میں بات کریں گے اگر ہم بات کریں شعبیس انڈسٹری کی تو شعبیس انڈسٹری میں بہت ساری ایسی عدکارہ ہیں جن کی عمر تو 50 پلس ہے جو اپنی زندگی کی 50 بارے دیکھ چکی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی کچھ تو ایسی ہیں جنہیں سچی محبت نہیں ملی اور کچھ ایسی ہیں جو پیسے کے چکر میں بھولے گئی کہ انہیں شادی بھی کرنی تھی آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ عدکاروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کی 50 بارے تو دیکھ لیں لیکن ابھی تک انہیں اپنا جیون ساتھی نہیں ملا اور کچھ تو ایسی ہیں جن کی پہلی محبت یا دوری رہ گئی اور اس محبت کے روگ میں ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی سوا کمر اپنی لاجوا بیدہ کاری سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی سوا کمر تبارے دیکھ چکی ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی سوا کمر پانچ سپریل 1984 کو حیدر آباد میں پیدا ہوئی اور اب تک بے شمار کامیابیوں بھی سمیٹ چکی ہیں لیکن اب تک ایک اچھا جیون ساتھی تلاش کرنے میں ناکام رہی سوا کمر کو دوہزار بارہ میں تغمہ امتیاز بھی مل چکا ہے سوا کمر بھی اس وقت تک تقریباً اپنی زنگی کی بیالیس باریں دیکھ چکی ہیں لیکن شادی کا ابھی بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں جب بھی ان سے کوئی شادی کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ میری ساری توجہ اپنی ایک کام پر ہے لیکن کام کے چکر میں وہ زنگی کی بیالیس باریں دیکھ چکی ہیں اور اب بڑاپے میں انہیں کہاں سچی محبت ملے گی میوے شجاد وہ ایک اچھی ادھاکارہ ہے اور ساتھ مارلنگ کا بھی شوک رکھتی ہیں اور ان کی بھی وجہ شورت ہے کہ تغمہ امتیاز ہے ان کے بھی تغمہ امتیاز ملنے پر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے تفسرے کیے گئے میوے شجاد بھی ابھی تک کماری ہیں اور انہیں بھی ابھی تک کوئی اپنا جیوان ساتھی نہیں ملا یہ ادھاکارہیں جو وہاں نظر آنے کے لیے کئی بار اپنے چہرے کی سرجیریاں بھی کرواتی ہیں میوے شجاد بھی اپنی زنگی کے تقریباً بیالیس بارے دیکھ چکی ہیں میوے شجاد بھی تقریباً بیالیس سال کی ہو چکی ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں کبھی عمران خان کو لائک کرتی ہیں اور کبھی بلاول بٹو کو لیکن ابھی تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی ساری توجہ اپنے کام پر ہے ان ادھاکارہوں کی جوانی تو ڈل گئی لیکن شادی کے معاملے میں وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں آئشہ عمر آئشہ عمر کو بچان ڈراما سیرل بلبلے سے ملی آئشہ عمر بھی پاکستانی ڈراما انڈسٹی میں سب سے زیادہ پیسے لینے والی ادھاکارہ ہیں وہ کئی فلموں اور ڈراماز میں کام کر چکی ہیں اور انہیں بھی ابھی تک اپنی زنگی کا جیون ساتھی نہیں ملا تلاش تو انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے لیکن شاید ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جسے وہ پسند کر سکے یا جسے وہ اپنا جیون ساتھی بنا سکے زارہ شیخ جنہوں نے فلم تیرے پیار میں ایک سکھ لٹکی کا کردار آدھا کیا اور اس کردار کو ناظرین نے بہت پسند بھی کیا زارہ سے کئی قدہ گارہ انہیں کے ساتھ مارلنگ بھی کرتی ہیں اور کبھی کبھی انہیں سنگنگ کا بھی شوق ہوتا ہے زارہ شیخ بھی بڑا فیر میں پہنچ چکی ہیں لیکن شادی ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ساٹھ سال کی عمر میں کوئی آئیڈیل ملی جائے ادھاکارہ ریشم نے کئی سپر ایڈ فلموں میں کام کیا اور ان کی اس ادھاکاری کو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی اپنے کالیا انٹرو میں ریشم کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی تک اپنا آئیڈیل نہیں ملا اگر ملے گا تو وہ شادی کر لیں گی لیکن جب سے ریشم کا دل سابقہ وزیراعظم پاکستان خاکان عباسی نے توڑا تو اس کے بعد انہیں کبھی کس سے محبت نہیں ہوئی اس کا کہا جاتا ہے کہ سابقہ وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے کہ جب وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چیرمن تھے ان دنوں ادھاکارہ ریشم ان کے بیمین کو ربطے پیدا ہو گئی تھی اور دونوں برطانیہ میں کچھ دیر تک ساتھ بھی رہے اور ان کی جانب سے ریشم کو مہنگی گاڑی بھی تحفے میں دی گئی تھی پھر شاید خاکان عباسی سیاست میں بیزی ہو گئے ریشم کو ٹائم نہیں دے سکے اور اس طرح ریشم کی یہ محبت بھی ادوری رہ گئی اور اس کے بعد ابھی تک ریشم کو کوئی سچی محبت نہیں ملی جس سے وہ اپنا گھر بسا سکیں ریشم نے بھی تقریباً زنگی کی پچپن باہریں دیکھ لی ہیں اور وہ ابھی بھی اپنے آئیڈیل کے انتظار میں ہیں شاید کوئی ہو جو آئے اور ریشم کا ہاتھ تھام لے ماریا واسطی ماریا واسطی کو بھی کرسے سے ہم پاکستانی ڈراماز میں دیکھ رہے ہیں ماریا واسطی نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی آئے رہوز ان کے کوئی سکینڈلز دو آتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے شادی کی خوشکبری نہیں سنائی ماریا واسطی بھی تقریباً زنگی کی پچاس سے زیادہ باہریں دیکھ چکی ہیں مگر انہیں ابھی تک کوئی اپنا آئیڈیل نہیں ملا کہ جس کے ساتھ وہ اپنا گھر بسا سکے یہ پاکستان کی وہ ادھکارہ ہیں یہ شعبز کی دنیا کی چمک دمک میں رہتے ہوئے یہ بھولی گئی کہ انہیں شادی بھی کرنی تھی اب جب وہ بھوڑی ہو چکی ہیں کچھ کو بھی اپنے آئیڈیل کا انتظار ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انہیں مل سکے اور اس سے وہ اپنا گھر بسا سکے ادھکارہ میرا یہ بھی کئی سپر ایڈ فلموں میں کام کر چکی ہیں کوئی مانے نہ مانے لیکن میرا یہ مانتی ہے کہ وہ آج بھی پاکستان کی سپر سٹار ہیں بقول میرا کہ تو انہیں ابھی تک شادی نہیں کی لیکن میڈیا میں کچھ ان کے شہر سامنے آتے رہے جو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میرا ان کی بیوی ہے اور میرا کا یہ ماننا ہے کہ وہ ابھی تک کماری ہیں کچھ نام پہلے میرا نے سرکیوں میں رہنے کے لیے عمران خان کو بھی شادی کا پرپوزل دیا تھا جو کہ شاید عمران خان نے ایکسیپٹ نہیں کیا تاہم میرا بقول میرا کہ وہ ابھی تک کماری ہیں اور انہیں ابھی تک شادی نہیں کی میرا بھی اپنی زندگی کی تقریبا پینٹ سٹھ باریں دیکھ چکی ہیں کیا میرا کو بھی سمر میں اپنے آئیڈل کا انتظار ہے کیا ہونے بھی سمر میں مل پائے گی سچی محبت جس کا ہے انہیں انتظار عذاقارہ میرا کے نکاح کا ایک کیس ابھی بھی لوہر کی مقامی عدالت میں زیر سماد ہے عدیق اور رومان نامی شخص نے ان کے شو اور انہیں کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے عذاقارہ میرا نے اپنے ایک شو میں شادی سمید کیریہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کم عمری میں ہی عذاقاری کا اعجاز کر دیا تا ساتھ ہی بتایا کہ انہوں نے چائلڈ آرڈسٹ کے طور پر بھی کام کیا ہے ایک سوال کے جواب میں میرا نے بتایا کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ عذاقار رحموں سے ضرور شادی کرتی تاہم شادی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عذاقارہ نے یہ بتایا کہ ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایسے شخص سے شادی کریں گی جو سید زیادہ ہو اور وہ مولا علی پر امان رکھتا ہو اور غیرت ماند ہو ان کے بطابق شادی ہے انتیائی احساس معاملہ ہے اس پر کسی کو مزاخ نہیں کرنا چاہیے پر رام عمر کے حوالے سے پوچھے کہ ایک سوال کے جواب میں عذاقارہ نے بتایا کہ گوگل اور ویکی پیڈیا میں سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے غلط ملومات دستیاب ہیں جسے درست کرنے کی ضرورت ہے عذاقارہ نے عمر بتائے بگر کہا کہ وہ ابھی بھی جوان ہے اور ان کے عمر کو میڈیا میں غلط بتایا جاتا ہے ان کے بطابق وہ نہ صرف حسین اور خوبصورت ہیں بلکہ وہ پاکیزہ بھی ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ سلمان خان دنیا کے بہت بڑے سپرسٹار ہیں اگر وہ انہیں شادی کی پیشکش کرے تو وہ انہیں منع نہیں کر سکیں گی اور ان کے ساتھ شادی کر لیں گی عذاقارہ نرما انہیں بھی آپ کئی فلمہ اور ڈرامز میں دیکھ چکے ہیں انہوں نے پاکستانی ڈراما انڈرسٹی میں اور کئی موویز میں بھی کام کیا ہے نرما کی عمر بھی تقریباً اٹھالیس سال ہو گئی ہے اور نرما نے ابھی تک شادی نہیں کی یہ آج بھی کئی فیشن شوز میں آپ کو نظر آتی ہیں نوشین شاہ جو اس وقت تقریباً اٹھالیس سال کی ہو چکی ہیں ان کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کئی سال تک ڈپریشن کا شکار رہی اس لئے شاید شادی بھی نہ کر سکیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ابھی شادی کرنے کا نہیں سوچا جب انہیں ان کا آئیڈیل مل جائے گا تو پھر وہ شادی کر لیں گی یعنی کہ وہ بھی سچی محبت کی تلاش میں ہیں دیکھتے ہیں کہ کب ملتی ہے نوشین شاہ کو ان کی محبت جس کے ساتھ وہ اپنا گھر بسائیں گی نتاشا علی جو کہ ایک ایک ڈرس اور ہوسٹ بھی ہیں ان کی عمر بھی تقریباً بیالیس سال کے قریب ہے اور انہوں نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی ان ادھکارہوں کے بارے میں جان کر سب سے زیادہ کس پہ آپ کو حیرانی ہوئی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان سب ادھکارہوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا شعبز انڈرسی میں اب ان ادھکارہوں کی عمر کا کوئی ان کا آئیڈیل ہوگا یا انہیں بھی کچھ ایسی ادھکارہوں کی طرح جنہوں نے نوجوانوں سے شادی کی کیا انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا